شاید ہم آپ کو بتا دیں کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ وین کیوں رکھی تھی اس کے پیچھے ایک وجہ ہے جب آپ کسی کے موتنے کو بھی کیمرے سے لائف دکھانے لگیں جب آپ کسی کے موت کی دھار پر چرچہ کرنے لگیں اور جب آپ کسی کے موتنے سے گیلی ہوئی گھاس پر کیمرے سے زوم کرنے لگیں تو سمجھ لیجئے آپ پترکاریتا کے موترکال میں پرویش کر چکے ہیں شاستروں میں اسے ہی پترکاریتا کا ملموترکال کہا گیا ہے نچلے سطر پر جانے کی ریس میں نئے نئے کیرتیمان ستھاپیت کرنے والے موتر دھارا کے موترکار میرا مطلب ہے پترکار اب نئے سرکس کے ساتھ لوٹے ہیں گینگسٹر اتیک احمد کا گجرات سے یوپی کی جیل میں شفٹ کیا جانا ایک پہیلی بن گیا اور سارے کے سارے منومیڈیا کے جنم جات میریٹ دھاری موترکار میرا مطلب ہے پترکار اپنے اپنے واہنوں پر سوار ہو کر ہوا سے باتے کرنے لگے اس کا پیچھا کرنے لگے ان موترکاروں نے زمین پر چلنے والے اپنے واہنوں کو ستیوک کے وائیویاں جیسا بنا دیا پشپک ویمان جیسا جو بینہ تل پانی کے چلتا تھا سارے کے سارے موترکار اتیک احمد کی گاڑی کے پیچھے دوڑ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کار کے پیچھے کٹے دوڑ رہی ہیں اتیک احمد آگے آگے اور یہ موترکار پیچھے پیچھے اتیک کی ہر حرکت پر گدھو کی طرح کیمرے اپنی نظرے گڑھائے بیٹھے تھے موترکاروں کو ان کے پردھان سمپادک یعنی کی پردھان مل موترکار نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اتیک احمد موترنے بھی جائے گا تو ویجوال سب سے پہلے ہمارے چینل پر یعنی سب سے تیز چارٹو گاریتہ کرنے والے چینل پر ہی چلنے چاہیے اپنے پردھان مل موترکار کا آدیش ملتے ہی ریپورٹر بنے موترکار کا بھی جوش ہائی ہو گیا وہ اتیک کی گاڑی کے پیچھے پیچھے دوڑا وہ چلا جا رہا تھا ادھر سے موترکار پل پل کی اپڈیٹ دے رہا تھا اور ادھر سے پردھان مل موترکار ایئر پیس سے میریڈ دھاری اینکر کے کان میں پھسپسا رہا تھا کہ تھوڑا اور زور سے بولو کہو کہ یوگی کا بولوزر ریڈی ہے آپ دیرا کیا ہوگا اتیک میریڈ دھاری اینکر اور اینکرانی بھی سکرین سے اچھل اچھل کر اتیک احمد کے بھوت اور ورطمان پر بھوش شوانیا کر رہے تھے نیوز روم میں زبردست رومان چک ماہول تھا تب ہی اچانک اتیک احمد کا کافلہ دھیما ہوا کچھ اینکروں نے تو اتیک کی گاڑی پلٹنے کا قیاس لگا دیا انہیں لگا کہ شاید باقیوں کی دریا بھی بریک ضرور لگا دیا موترکار ایک دم الٹ ہو گیا اس نے کیمرامین کی طرف گرہاتے ہوئے کہا کہ دیکھو گاڑی رکھی ہے ایک بھی ویجول مس نہیں ہونا چاہیے کیمرامین بیچارہ کسی طرح گاڑی سے لٹک کر ویجول ریکوڈ کرنے کی کوشش کرتا رہا تب ہی موہ سے ٹھائے ٹھائے کی گولی کی آواز نکالنے والی عدبت یوپی پولیس کے جوان گاڑی سے باہر نکلے کچھ موترکاروں کو بھرم ہو گیا کہ شاید ابھی جو لائیو انکاؤنٹر ہے وہ ان کو دیکھنے کو ملے گا اتیق احمد کا لائیو انکاؤنٹر ہونے والا ہے کئی موترکاروں کے کریئر میں یہ پہلا موقع تھا جب ان کی موترکاریتا کو نئی پیچان ملنے والی تھے اس لئے وہ کوئی بھی موقع نہیں چھوکنا چاہتے تھے اچانک سے پولیس نے گاڑی کا دور کھولا کالی چندر اوڑے اتیق احمد نیچے اترا اس کے چہرے پر عزیب سے ہاؤ بھاؤ تھے موترکار اس کی گاڑی سے اترنے کے قیاس لگانے لگے سب سے تیز چاٹوکاریتا کرنے والے چینل پر سب کچھ لائیو چل رہا تھا ادھر سے موترکار اور ادھر سے مل موترکار مہ بھارت کے سنجے کی طرح یودھ کل لائیو ٹیلیکاسٹ کر رہے تھے اسی رسا کسی میں اتیق احمد کی گاڑی رکنے کی وجہ پتا چل گئی دراصل اتیق احمد اس لئے رکا تھا کیونکہ اسے موت نہ تھا اور منو میڈیا کے میریٹ دھاری موترکار اس لئے رکے تھے کیونکہ انہیں اتیق کے موت پر موترکاریتا کرنی تھی موترکاریتا بھی ایسی کی نیشنل ٹی وی پر اتیق احمد کے موت کی دھار بھی لائیو دکھا دی جیسے جیسے اتیق احمد موت رہا تھا ویسے ویسے موترکار اس کی سب پرسند ویہکیا کر رہے تھے کسی کے موتتے ہوئے کا ایسا مارمک ورنن مانو اتیاس میں شاید ہی پہلے ہوا ہو ایک موترکار بولا کہ اتیق احمد کے رکنے کا کارن پتا چل گیا دیکھئے سب سے پہلے ہمارے چینل پر کہ وہ کیسے موتتا ہے دوسرے آدمی نے کہا کہ دیکھئے بلڈوزر بابا کے پریشر میں ان کے گھبرہت میں اتیق احمد کا موت نکل گیا کمپیٹیشن بڑا تو دوسرے تیسرے موترکار نے کونی مار کر اس کو گرا دیا اور اپنے چینل پر لائیو ساری دنیا کو بتا دیا کہ اتیق احمد نے کتنے کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے موتا ہے پردھان ملموترکار نے ریپورٹنگ کر رہے اپنے موترکار سے سوال پوچھا کہ اتیق احمد کو کتنے کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے موتنا پڑے گا کہ دھرتی پٹ جائے اور سارے کے سارے جنم جات میریٹ دھری پترکار موترکار اس میں سماجائیں یہ سوال سن موترکار اتیق احمد کی اور دوڑا سوسو کر رہے موترکار کو جو دیکھنے کو ملا وہ اتیق احمد کو سوسکارنے لگا سوسکارتے ہوئے لگا کہ جو رفتار ہے موترکی وہ اس کو آنکلن کر سکتا ہے اس کی موتردھارکی رفتار کا آنکلن کرتے ہوئے اس نے کئی قیاس لگائے موترکار حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اتیق احمد نے موترکی آنکھری بوندوں کو جھاڑا اور اپنے پجامے کا نارا باندھتے ہوئے وین کی طرف لوٹنے لگا اس کو لگا کہ اس نے بھارت کے میڈیا پر ہی موت دیا ہے وہ مند مند مسکرا رہا تھا موترکار حالاتی قیمت کے موت سے گیلی ہو چکی گھاس کو ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے مانو گیلی ہو چکی گھاس اسے موترکاریتہ کرنے پر کچھ ٹپس دے رہی تھی ساری دنیا نے اس موترکاریتہ کو لائک دیکھا موت کی دھار کو پترکاریتہ کے نام پر دکھا دینا ہی دراصل اصلی میریٹ ہے یہی وہ میریٹ ہے جس کو جرمجات میریٹ کہا جاتا ہے شاستروں میں اسے ہی پترکاریتہ کا موترکار کہا گیا ہے اس لیے آج سے موتردھارا کے میڈیا کی جگہ آپ کو موتردھارا کا میڈیا کہنا چاہیے اس پورے ویڈیو پر آپ کیا سوچتے ہیں اس پرکرن پر آپ کی کیا رائے ہے آپ کمنٹ کر کے ضروری کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ تک انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہیں اس لیے آپ ہمارے چینل کو آرثک مدد دے سکتے ہیں آپ اکاؤنٹ ڈیٹیلز اور ڈیو پی آئی کی ذریعے ہمیں مدد پہنچا سکتے ہیں آپ اس qr code کو سکین کیجئے اور اپنی آرثک مدد ہم تک پھیچئے آپ ہماری طاقت ہیں اور آپ کے بھروسے ہی امبیٹ کروادی پترکاریتہ کا یہ کاروان چلتا رہے گا یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میرا نام سمیت چوہن ہے اور اس بطرکاریتہ کا ویڈیو ریکارڈ کرنے پہ میری مدد کر رہے ہیں میرے سہیوگی مہد اگلے کسی ویڈیو ملاقات ہوگی دوستو تب تک آپ دیکھتے رہیے the news week